نحمدہو و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آجاب کے سامنے یہ بیان کرنا ہے سفر کے مہینے کی حقیقت کیا ہے کیا یہ منحوص ہے مہ سفر کے متعلق بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس مہینہ میں مسیب و آفات نازل ہوتی ہے اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی یہی نظریہ تھا حالانکہ موت و حیات عزت و زلت نفع نقصان ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کوئی وقت و زمانہ کوئی درخت کوئی پرند کوئی جانور کوئی جگہ منحوص اور بری نہیں بلکہ انسانوں کے اپنے عمال برے ہوتی ہیں تو ان پر آفات اور مسیب نازل ہوتے ہیں اگر عمال اچھے ہوں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں بعض لوگ ماہِ سفر میں شادی بیاء دیگر خوشی کی تقریبات کرنا برا خیال کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں سفر کی شادی سفر ہوگی یعنی ناکام ہوگی اور اس کی وجہ عموماً زہدوں میں یہی ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوص مہینہ ہے چنانچہ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کرتے ہیں پھر ربی الاول کے مہینہ سے اپنی تقریبات شروع کرتے ہیں اس وہاں پرستی کا دین سے کوئی واسطہ نہیں یہ محص باطل ہے بلکہ بعض لوگ ماہِ سفر کی یکم تاریخ سے تیرہ تاریخ تک کی ایام کو بطور خاص منحوص اور برا جانتے ہیں اور تیرہ تاریخ کو کچھ پکا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس نحوصت سے حفاظت ہو جائے یہ بھی بلکل بے اصل بات ہے ماہِ سفر کے منحوص ہونے کے متعلق جو حدیث پیش کی جاتی ہے ملع علی قار رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات القبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے رہیادہ موضوع اور من گھرک حدیث سے استدلال کرنا سراسر جہالت اور گمراہی کی بات ہے بعض لوگ اس دن گھروں میں اگر مٹی کے برطن ہوں ان کو توڑ دیتے ہیں اور اسی دن بعض لوگ چاندی کے چھلے اور تعویزات بنا کر ماہِ سفر کی نحوصت مصیبتوں اور بیماریوں سے بچنے کی غرصے پہنا کرتے ہیں یہ خالص غام پرستی ہے جس کو تر کرنا واجب ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے ماہِ سفر میں بیماری نحوصت بھوٹ پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا بخاری شریف میں ہے ماہِ سفر میں بیماری بگشبونی شیطانی گرف اور نحوصت کے اثر میں کوئی چیز نہیں ہے مسلم شریف میں ہے بیماری شیطانی گرف ستاروں کی گردش اور نحوصت کا ماہِ سفر سے کوئی تعلق نہیں اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین